میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا ویلکم بیک ناظرین ہم گفتو کر رہے تھے روزے کے مسائل کے سلسلے میں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سعید کفیل آمد حاشمی صاحب اور محمد مدسر صاحب حاشمی صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ ہمیں روزے کے مسائل بتائے ناظرین کچھ ہمارے عام لوگوں کے دلوں میں سوالات ہیں کچھ غلط فہمیاں ہیں ہماری کچھ خوش قسمتی ہے کہ آج حاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں میں چاہوں گا کہ حاشمی صاحب ہمارے وہ اشکالات بھی دور کر دیں مثال کے طور پر جب خون نکل کر بہ جاتا ہے تو اس سے وضع تو ٹوٹ جاتا ہے تو بعض لوگ اس غلط فہمی میں ہوتے ہیں کہ شاید روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے ایک تو ہمارے ناظرین کو آپ یہ بتائیں کہ روزے کا کیا معاملہ ہے پھر عام لوگوں کو معلوم ہے کہ کیا آجائے یعنی موں بھر کے الٹی آجائے تو وضع ٹوٹ جاتا ہے اس سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کھٹی ڈکار بھی آ جائے تو روزہ اس سے ٹوٹ جاتا ہے تو ذرا نحرمائی فرمائے ناظرین کی کہ کیا شریعت کا حکم ہے نواقض وضع اور روزہ اس میں بہت فرق ہے خون چوٹ لکے بہ جائے یا کسی بھی طریقے سے بہ جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے سوائے اس کے کہ اگر خدا نہ خواستہ نکسیر اس قدر پھوٹ جائے کہ اس سے اندیشہ ہو کے جان چلی جائے گی یا فوری طور پر دوانہ کھائی گئی تو اس صورت میں روزہ توڑ دینے کی اجازت ہے روزہ خود باقت ٹوٹتا نہیں ہے یہ بڑی عام بات کہ روزہ خون بہنے سے کتنا بھی خون بہ جائے روزہ نہیں ٹوٹتا ہاں اگر نکسیر پھوٹ جائے یا کسی کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے اور اس سے بہت زیادہ خون بہ جائے جس سے محسوس ہو کہ شاید جان کو خطرہ ہوگا تو اس پر روزہ افطار کر لینے کا حکم ہے فوری طور پر تاکہ جان بچائی جا سکے اچھا یہی معاملہ الٹی کا ہے اگر قیعہ رہی ہے اور خود بخود کسی وجہ سے آگئی ہے وہ چاہے مو بھر کے آ جائے چاہے تھوڑی آ جائے چاہے اس میں سے کچھ حصہ اندر بھی چلا جائے تو بعض دفعہ قیعہ آنے سے یہ ہوتا ہے کہ کچھ حصہ واپس اندر لوٹ جاتا ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ دو مختلف ہیں کہ ایک ہے کہ جان بوجھ کر کسی نے کہہ کی ہے اور ایک ہے کہ کسی بیماری کی وجہ سے خود بخود کہہ آ جائے تو حاشم صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ جب خود بخود کہہ آئے تو وہ کتنی بھی مقدار میں آ جائے اور اس کا کچھ حصہ واپس انسان نگل بھی لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن اگر جان بوجھ کے قیع کی جائے گی اور مو بھر کے قیع ہو جائے تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا اور اس کے لیے قضا ہے وہ دوبارہ روزہ رکھنا پڑے گا اچھا اس میں میں ایک اور رس کروں تین چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ وہ پیغمبرانہ اخلاق میں شامل ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سہری میں تاخیر کرنا ہمارے ہاں بہت سے لوگوں کو یہ مغالطہ ہے کہ وہ وقت سے بہت پہلے سہری کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ کوئی بھی شک باقی نہ رہے آدھا گھنٹہ پہلی کھانا بند کر دیا اور پھر نیت کر لی اور یہ بھی مسکونسپشن ہے کہ نیت کرنے کے بعد پھر کھانے سے شاید روزہ ٹوٹ جائے گا یہ بھی ایک مسکونسپشن ہے ایسا نہیں ہے جب تک کہ سہری کا وقت ختم نہیں ہو جاتا آپ کو سہری کھانے کی اجازت ہے اسی طرح دوسری شاید نے فرمائی کہ روزہ افتار میں تعجیل کرنا بھی جو ہے وہ پیغمبرانہ اخلاق کا حصہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ واقعہ ہوا کہ آپ تشریف فرماتے تو آپ نے حکم دیا کہ میرے لئے ستو گھول کے لاؤ ایک صحابی تھے انہوں نے ارس کیا یا رسول اللہ ابھی تو دن روشن ہے آپ نے فرمایا میرے لئے ستو گھول کر کے لاؤ انہوں نے پھر وہی ارس کیا آپ نے تیسری مرتبہ ذرا سختی سے کہا کہ میرے لئے ستو گھول کے لاؤ اور پھر یہ ارشاد فرمایا کہ روزہ افتار میں تعجیل کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ برکت ہے بجائے اس کے انتظار کرتے رہنا اور تیسری شئے جو ہے وہ اگرچہ روزے سے تعلق نہیں ہے وہ یہ ہے کہ اپنے دانہ ہاتھ جو ہے وہ بائیں کے اوپر ہو اسے بھی آپ نے پیغمبرانہ اخلاق کا حصہ فرمایا انجیکشن کے بارے میں کیا علماء کا انجیکشن کے بارے میں جو ہمارے متاخرین تھے اسلاف میں سے ان کا تو سریع یہ حکم تھا کہ انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے متقدمین کا تھا یہ جی متقدمین کا جو ہمارے پہلے علماء تھے ہمارے جو متقدمین تھے ان کے مطابق انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن اب جو رائے ہے متاخرین کی رائے وہ انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن اس میں بھی تھوڑا سا اختلاف یہ ہے کہ اگر وہ انجیکشن طاقت کے لیے لگایا گیا ہے آپ ویٹامنز کے انجیکشن لگا رہے ہیں یا اس کے سمکے جس سے کے تباہ نہیں حاصل ہو سکے یا کوئی شخص وہ ڈریپی لگا لے گروہ کو یہ تو شریف کا مزاق ہے نا یہ جو ہے وہ روزہ فاسد ہو جائے گا پیسے جو روزہ کے سلسلے میں یہ اختلاف جو پایا جاتا ہے یہ بھی ناظرین کی انفرمیشن کے لیے میں بتا دوں کہ یہ ہمارے اہل علم کے درمیان جو اختلاف آتا ہوتے ہیں وہ اختلاف براہ اختلاف نہیں ہوتے اس کی کوئی ریزن ہوتی ہے یعنی کھانے اور پینے سے کوئی چیز ہمارے جسم کے اندر جاتی ہے اور پھر ہمارے خون کے اندر وہ جذب ہوتی ہے تو جب بھی کوئی شخص انجیکشن لگواتا ہے تو انجیکشن سے بھی کوئی باہر کی چیز ہمارے جسم میں داخل ہوتی ہے اور ہمارے خون کے اندر جذب ہوتی ہے اس پر جب فوکس کیا جاتا ہے تو پھر حکم یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہاں روزہ ٹوٹ گیا لیکن جن لوگوں نے اجازت دی ہے انجیکشن لگوانے کی وہ اس بنیاد پر دی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کے جو مفسدات بیان کیے ہیں ان میں بڑا دلچسپ فرق ہے مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناک میں دوا ڈالنے سے اور کان میں دوا ڈالنے سے منع فرمایا روزہ کے اندر جبکہ آنکھ میں سرما لگانے کی بھی آپ نے اجازت دی ہے اور آنکھ میں دوا ڈالنے کی بھی اجازت دی ہے حالانکہ اگر ہم نوٹ کریں کہ ناکھ اور آنکھ ان دونوں میں اگر کچھ چیز ڈالی جائے تو وہ فورا حلق میں جاتی ہے اور حلق میں گائے گی تو پھر اندر پیٹ میں بچلی جائے گی جبکہ اس کے مقابلے میں کان میں جب دوا ڈالی جاتی ہے تو وہ دوا نہ ہمارے حلق میں جاتی ہے نہ ہمارے پیٹ میں جاتی ہے دین اصل میں نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کا بلکہ بات کو مزید واضح کر دوں مسلمان کی تعریف ہمیں بڑی واضح ہونے چاہیے ہماری عقائد کی کتابوں میں ایمان کی جو تعریف ہے اس کے الفاظ یہ ہیں ایمان نام ہے ہر اس چیز کو ہر اس بات کو سچا مان لینے کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تو حضور فرمائے روضہ ٹوٹ گیا تو ٹوٹ گیا آپ فرمائے نہیں ٹوٹا تو نہیں ٹوٹا اب دوا حلق میں گئی کہ نہیں گئی یہ اپنی جگہ پر ہے لیکن فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سب سے فائد ہے اسی سے نتیجہ نکالا گیا کہ اصل میں وہ راستہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے کہ اس سے کوئی چیز اندر جائے تو روضہ ٹوٹتا ہے اسی سے ٹوٹے گا کسی اور راستے سے جائے تو روضہ نہیں ٹوٹے گا مثال کے طور پر آپ کا مو خشک ہو آپ مو میں اگر کلی بھی کریں گے پانی کے ساتھ تو مو سے کچھ نہ کچھ پانی جو ہے وہ جذب ہو کر خون میں چلا جائے گا اسی طرح آپ اگر آپ کے جسم میں پانی کی کمی ہو اور آپ پانی میں غسل کریں تو اس سے بھی جلد کے ذریعے کچھ نہ کچھ پانی جو ہے وہ ابزوب ہو جاتا ہے اور خون میں چلا جاتا ہے اس سے روضہ نہیں ٹوٹتا تو چونکہ انجیکشن جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان بتائے ہوئے راستوں کے علاوہ ایک راستہ ہے جن میں آپ نے فرمایا کہ روضہ ٹوٹ جاتا ہے لہٰذا ان اہلِ عرم نے جنہوں نے اس بات پر فوکس کیا ہے تو ان کی رائے یہ ہے کہ انجیکشن سے روضہ نہیں ٹوٹتا اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے اللہ کا رسول مانتے ہیں یہی اصل میں اسلام ہے ڈاکر صاحب اس میں میں اضافہ کروں گا کہ صرف ماننا نہیں بلکہ عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم اصل وہ شئے ہے جو انسان کا بیڑا پار کرتی ہے مجھے امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کا اس پر ایک شیر یاد آیا انہوں نے فرمایا تھا خسرو دریا پریم کا الٹی واہ کی دھار خسرو دریا پریم کا الٹی واہ کی دھار جو اترا سو ڈوب گیا جو ڈوبہ سو پار جو عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوب گیا حقیقت میں وہی پار ہے ماشاءاللہ میں اپنے مہمانوں کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے سید کفیل عمد حشمی صاحب کا بھی بہت شکریہ کہ اپنی گونہ گونہ مسروفیہ میں سے انہوں نے وقت نکالا اور عزیزم محمد مدسر کا بھی بہت شکریہ کہ انہوں نے بھی وقت نکالا اور یہاں پر تشریف لائے اور واقعتا ہماری محفل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے منبر فرمایا اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آ